بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں تیکنولوجی لیکچرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آبار دا لیٹسٹ ٹیکنولوجی آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے فائر والز کے بارے میں فائر والز کیا ہوتی ہیں ہمیں فائر والز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں اپنی فائر والز کو کیوں ایکٹیویٹ رکھنا چاہیے یہ سب کچھ آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور یہ لیکچر پریزنٹ کیا ہے بائی ڈاکٹر فہی ماری خان دیفینیشن آف فائر والز فائر والز این نیٹورٹ سیکیورٹی ڈیوائیس ایٹ کین بے ایدھر ہارڈویر آر سوفویر بیس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فائر والز ہوتی ہے یہ ایک ڈیوائیس ہوتی ہے جو کہ ہمیں پروٹیٹ کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف اٹیکس ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایررز ڈیفرنٹ ٹائپس آف وائرسز فروم ڈا نیٹورٹ اب یہ ہمارے پاس ہارڈویر بیس بھی ہو سکتی ہے اور سوفویر بیس بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فائر والز کی مدد سے ہمارے تمام کی تمام ٹائپس کو منیٹر کر سکتے ہیں جو کہ نیٹورک سے ہماری ڈیوائیس تک آتی ہیں یا پھر ہماری ڈیوائیس سینڈ کرتی ہے نیٹورک پہ اب وائل دفائننگ ایسیٹ آف سیکیورٹی رولز یو کن فردر ایکسیپٹ ریجیکٹ اور ڈروپ سم ٹائپک اب یہاں پہ ہمارے پاس تین کنسیپٹ آتے ہیں کہ کچھ ٹائپک کو ایکسیپٹ کرنا ہے کچھ ٹائپک کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے اور ریمیننگ ٹائپک کو ہم نے ڈروپ کرنا ہے ایکسیپٹ کا مطلب کیا ہے allow the traffic to come your device اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم allow کرتے ہیں ٹائپک کو کہ ہماری ڈیوائیس تک ایکسیس کر سکے ریجیکٹ کا مطلب ہے کہ block the traffic but reply with unreachable error اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم reply بھی کرتے ہیں ایک unreachable error کے تھو اور block بھی کر دیتے ہیں ٹائپک کو تاکہ وہ ہماری ڈیوائیس تک نہ پہنچ سکے اور drop کا مطلب ہے کہ block the traffic with no reply یعنی کہ اب ہم drop کر رہے ہیں تمام ٹریفک کو اور وہ ٹریفک ہماری ڈیوائیس تک ایکسیس نہیں کر سکتی یہ ایک جنرل سا سینریو ہے ایک سمپلس ڈیگرام فائر والز کو لے کے یہ ہمارے پاس LAN کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیوائیسز کنیکٹ ہیں یہ ہمارے لیپٹوپ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا پوبائل فون بھی ہو سکتا ہے یہ فائر وال ہے اور یہ ہمارے پاس LAN ہے wide area network جسے ہم لوگ انٹرنیٹ کہتے ہیں یا دنیا کہتے ہیں اب یہاں پہ انٹرنیٹ سے ہماری ڈیوائیس تک یا ڈیوائیس سے انٹرنیٹ تک جو بھی ڈیٹا پاس کرے گا وہ پاس کرے گا ہماری فائر وال سے اور فائر وال منیٹر کرے گی تمام incoming and outgoing traffics کو decide کرے گی فائر وال کے کونسی ٹریفک ہمارے انٹرنیٹ سے ہماری ڈیوائیس تک ایکسیس کر سکے یا ڈیوائیس سے واپس انٹرنیٹ تک سینڈ کر سکے اب how firewall works remember all firewall match the network traffic with the rules set up by you یعنی کہ تمام کے تمام networks rules آپ set کرتے ہیں if the rules are matched then associated action is applied to the network traffic اگر تو rules match کرتے ہیں آپ کی جو traffic آپ receive کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے یا نیٹورک سے اگر تو وہ rules کو follow کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ڈیوائیس تک پہنچ جائیں گے اگر وہ rules کو valid کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ڈیوائیس تک نہیں پہنچیں گی پھر ہمارے پاس دو action ہوتے ہیں یا ہم ان کو reject کر سکے یا ہم ان کو drop کر سکے it's up to you how the rules you define on the firewall based on your requirements and security policies of your organization are firm اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ جو ہم لوگ set start کریں گے rules کو وہ depend کرتی ہیں ہماری requirements اور security policies بے default policy ہمارے پاس کیا ہوتی ہے it will be very difficult for you to explicitly cover every possible rule on the firewall therefore firewall must always have a default policy default policy only consist action accept reject or drop جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی firewall کو set up نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے پاس ایک ڈیفالٹ option بھی موجود ہوتی ہے ڈیفالٹ policy ہوتی ہے جس کے طرح ہم اپنی accept reject یا drop کر سکتے ہیں اپنی traffic کو اب ہمارے پاس different types of firewalls ہوتی ہیں packet filtering firewalls جس میں آپ تمام کی تمام packets کو filter کر رہے ہوتے ہو اور decide کر رہے ہوتے ہو کون سے packets آپ کی device تک پہنچیں اور کون تریکل ہوتے ہو کون سے packets کو اپنے reject یا drop کرنا ہے پھر stateful inspection firewall ہوتی ہے جو کہ inspect کر رہی ہوتے ہیں تمام کی تمام traffic کو جو کہ آپ receive کر رہے ہوتے ہیں یا send کر رہے ہوتے ہیں اپنے network کو پھر circuit level gateways ہوتے ہیں different gateways ہمارے پاس available ہوتے ہیں جو کہ hardware based firewalls ہوتی ہیں اور decide کرتے ہیں کہ کون سی traffic ہماری device تک پہنچے اور کون سی traffic ہماری device تک نہ پہنچ سکے ان سب کے لئے ہمارے پاس ہوتے ہیں application level gateways جسے ہم لوگ proxy firewalls بھی کہتے ہیں تاکہ ہم bypass کر سکے ہمارے traffic کو different network سے next generation firewalls are the latest firewalls for our traffic famous firewall brands juniper firewalls Cisco firewalls Huawei firewalls 40 gate these are the famous firewalls used in our daily life different by the different organizations by different industries in our next lecture we will discuss how to configure a firewall thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe to our channel and don't forget to subscribe to our channel